نمسکار میں سوشل دوشی آپ کا سفاگت کرتا ہوں آپ تو جانتی ہیں کہ وشف کپ دو ہزار تئیس کا بخار لوگوں کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے اور جس طرح سے ٹورنمن گزر رہا اور جس طرح سے بھارتی آشائیں لگاتا اور بڑھتی جا رہی ہیں اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ بھارتی ٹیم بہت ہی زوردار پردرشن کر رہی ہیں بھارتی ٹیم خاص کر کے اس کے بلے باز اور اس کے گین باز اور اس کے فیلڈرز جس طرح سے بھاشا دکھا رہے ہیں جو شاریر ایک بھاشا ہے جو باڈی لینگویج جس کو کہتے ہیں وہ ایک ویجیتاؤں کے طرح وہ ویفار کر رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بھارت یہ ٹورنمنٹ جیت بھی سکتا ہے دیکھیں انیس سو تیراسی اور دو ہزار گیارہ میں بھارت نے اوڈی آئی کا وشف کپ جیتا تھا ایک بار پھر سے وہ وقت آ گیا جبکہ بھارتی پیچھوں پر بھارتی پرستٹیوں میں اور بھارتی درشکوں کے سامنے یہ ٹورنمنٹ جب ہو رہا تو بھارت کو جیت کی آشائیں بند گئی ہیں اور بھارتی ٹیم بلے بازی میں چاہے ویرات کوہلی ہو شبمنگل ہو یا پھر کیل رہل ہو یا پھر ہمارے کپتان جو ہے شرمہ جی کے بیٹے جن کو ہم کہہ دا روحیت شرمہ وہ جس طرح اگر پردرشن کر رہے ہیں اس سے بہت آشائیں بن رہی ہیں روحیت شرمہ کی کپتانی بھی بہت شاندار رہی ہے اس پورے ٹورنمنٹ میں اور ہمیں ان سے کافی آشائیں ہیں وائٹ بال کرکٹ کا تو ان کو ویسے بھی شاہنشاہہ کہا جاتا ہے اور وہ ویسا ہی پردرشن بھی کر رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مقابلے کڑے اور بڑے ہوتے جا رہے ہیں بھارت کا اب مقابلہ جو ہونے والا ہے وہ نیوزیلینڈ سے جو آج مقابلہ اور اس کے بعد بھی جو تمام مقابلے ہونے والے ہیں وہ بہت ہی پرتسپردھی والے مقابلے ہونے والے ہیں اور بھارت کو بہت ہی مشکلیں تو نہیں کہوں گا لیکن بہت ہی کڑا مقابلہ کرنا ہوگا لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ سچائی سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے بھارتی ٹیم کے لیے پریقشہ کی گھڑی ہے اب تک بہت اچھا پردرشن کیا ہے اور اسی پردرشن کو لگاتار بنائے رکھنا ہوگا امید کرتے ہیں کہ بھارت یہ وشف کپ جیت کر لوگوں کی اپیکشہوں پر کھرا اترے گا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں